جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ باق تیرا یاس راہ تو ہی مشکل پشاہ ہے تو ہی مشکل پریشانی سے نکالے گا بیٹا ہم ایمیس ورڈ کا آئی تنگ آج سیونتھ لیکچر ہے اور آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ انسرٹ والے میڈیو میں ہمارے پاس لنکس والی ٹیب ہے کومیٹس والی ٹیب ہے اور اس کے علاوہ ہیڈرین فوٹر والی ٹیب ہے ٹیکس ہے اور سیمبلز ہے میں کوشش کروں گا کہ انسرٹ کو آج کمپلیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کرتے ہیں ڈسکس لنک والی ٹیب کو لنک والی ٹیب میں نے لکھا اور لنک والی ٹیب میں کتنی ٹول ہیں سب سے پہلے لنک ہے دوسری بکمارک ہے تیسری کونسی بیٹا کروس ریفرنس ہے میں سب سے پہلے لنک استعمال کرتا ہوں لنک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی اور فائل کا مطلب اگر ہم کوئی ڈاکومنٹس لکھ رہے ہیں کوئی اسائیمنٹ بنا رہے ہیں اور اسائیمنٹ بنانے کے دوران ہمیں کسی اور فائل کا اگر لنک دینا ہو جسے ہائپر لنک کے نام سے پہلے لوگ جانتے تھے تو میں کنٹرول کنٹرول کے کا بٹن دباؤں گا اس کی شورٹ کی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں بیٹا کون سی ہے کنٹرول پلس اور یہ کے ٹھیک ہے تو میں کنٹرول کے کا بٹن دباؤں گا کنٹرول کے کا بٹن نہیں دباؤں گا تو میں خالی لنک پہ کلک کروں گا جیسے میں نے لنک پہ کلک کیا تو یہاں پہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے انسٹ ہائپر لنک انسٹ ہائپر لنک میں سے ہمارے پاس یہ اتنی ساری فائلیں ہیں کوئی بھی فائل لنک کے طور پر اس ڈاکومنٹ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فائی اگزمپل میں یہاں سے کوئی ویڈیو پکڑ لوں یا کچھ بھی میرے پاس بہتہاشا اپسن میں اپنے کمپیوٹر کی کسی بھی پارٹیشن میں کسی بھی فائل میں کہیں بھی اپنی مرضی کے مطابق موو کر سکتا ہوں یہ دیکھیں اور میں فائی اگزمپل یہاں سے کوئی پکڑتا ہوں یہ یہ میں ایک ٹک پکڑ لیں اور کیا انسٹ اور انسٹ کرنے کے بعد یہ دیکھو بیٹا میرے پاس ایک لنک آ گیا ہے مطلق میں نے اس پچھر کا لنک اپنے اس ڈاکومنٹ کے اندر ایڈ کر لیا ہے اگر میں نے اس لنک کو اوپن کرنا ہے تو بیٹا میرے پاس کیا ہے دیکھیں یہاں پہ اس لنک کے اوپر جیسے میں کرسر لے کے آ رہا ہوں یہ دیکھو تو اوپر لکھا ہوا ہے کنٹرول پرس کلک ٹو فولو لنک تو جیسے میں کنٹرول کا بٹن دباؤں گا تو میرا کرسر جو ہے وہ ہینڈ کے اندر کنورٹ ہو جائے گا جیسے میں نے کنٹرول چھوڑا وہ دوبارہ بلنک کر کے فارم میں آ گیا تو بیٹا اس طرح ہم اگر کوئی لنک ہم نے کسی فائل کا لنک اپنے ڈاکومنٹ کے اندر دے رکھا ہے تو ہم کنٹرول کا بٹن پریس کر کے اس لنک پہ کلک کر کے اس فائل کو ہم اوپن کر سکتے ہیں یہ میرے پاس فائل ہے یہ آپ کے سامنے ابھی تھوڑ گر میں لوڑ ہو جائے گی جب لوڑ ہوگی ہم دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو جیسے ہی جب ایک دفعہ لنک پہ کلک کر لیں تو کلک کرنے کے بعد اس لنک کا آٹومیٹکلی کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے جیسے میں کنٹرول کے بٹن دباؤں ہوں میں نے اور لنک لینا ہے تو میرے پاس یہاں میں بے تہاشاں لنک ہے فارکزمپل میں یہاں سے ایک یہ والا لنک دینا چاہتا ہوں اور یہاں سے یہ والا لنک لینک لے دیا میں میں نے ٹکیا اکے تو یہ دیکھا ہے جی سی پارٹیشن یوزر فولڈا اس کے بعد ساجیدلی فولڈا اس کے بعد ڈاکومنٹ والا فولڈا اس کے بعد جیسیسی فائل کا نیم ہے ڈاٹ اسائیمنٹ اسائیمنٹ ٹو کے نام سے ہے اور اس کی ڈی اور سی ایکس یہ کیا ہے ہمارے فائل کی ایکسٹینشن ہے اگر 2003 یا 2010 یا 2007 کی بات کی جائے تو وہاں پہ جو فائل دکومنٹ کے مس ورڈ کی ایکسٹینشن تھی وہ .doc تھی لیکن 2013 اور 2016 کا اندر جتنے بھی ورڈ آئے ہیں ان میں جو فائل کی ایکسٹینشن ہے مس ورڈ کی دکومنٹ کی ایکسٹینشن آتی ہے وہ .docx آتی ہے مطلب جس فائل کی ایکسٹینشن .docx ہوگی تو سمجھ جاؤ وہ فائل کس پروگرام کے اندر اوپن ہوگی ڈاکومنٹ مس ورڈ کے اندر اوپن ہوگی یہ تو تھا بیٹا لنگ والا کام اب اس کے بعد کیا ہے بک مارک بک مارک کا استعمال ہماری روز مرہ کے لائف میں بہت کم ہوتا ہے ہائپر لنگ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور کروس ریفرنس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے بک مارک کا عام سے لفظوں میں میں بتاؤں تو بیٹا کوئی بھی بک کے اندر اگر آپ نے کوئی بھی لفظ جس کو مار کرنا ہو اس کے لیس کو استعمال کیا جا رہا ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں is equal to اور لکھتا ہوں r a nd rand برہکٹ سٹار برہکٹ کلوز انٹر کر دیا اور میں یہاں سے یہ میں نے دو تین پارغغرف سے لیکا تو یہ مجھے لوک کر دیا سینی proc عام صرف جہاں میں python میں 줄اغنے میں لیکھتا ہوںww یہاں پہ مجھے نظر آئے گا !! کلک کر دیکھو یہاں پہ کومنٹ نام کا بک مارک میرے پاس ایڈ ہے اس کا مطلب کچھ پروفیشنلی یوز نہیں ہے کہیں بے بیٹا یہ اس بات کا خیال رکھنا ٹھیک ہے لیکن اگر ہم نے کوئی بک میں رسے یہاں پہ اس کو سلیکٹ کیا اور سلیکٹ کرنے والی سے میں نے یہاں اس کو سلیکٹ کیا ہے کنٹرول سی کیا اور اس کے بعد بک مارک میں چلا گیا اور یہاں پہ کیا ہے اور یہاں پہ کرنے کے بعد کنٹرول بھی کر دیا اور کر دیا یہاں پہ آہ سوری مجھے اس کو کرنا میں کرتا ہوں ایڈ اور ایڈ کرنے کے بعد یہ بس ایڈ ایک اور بک مارک ایڈ ہو گیا ہے اس کا یہاں پروفیشنلی یوز نہیں ہے میں آپ کو کیا بتا ہوں اس کا شاید میں آپ کو proper اس کا guide شاید کر پاؤں گے دیکھتا ہوں اچھا کروس ریفرنس کا استعمال میں آپ کو اچھے سے بتا دوں کروس ریفرنس کا کیا استعمال ہے کہ اگر ہم نے کوئی پچر لی ہوئی ہے کوئی بھی ہم نے فائل لی ہوئی اس میں کرتا ہوں یہاں پہ انٹر کیا اور یہاں سے کرتا ہوں یہ میرے کروس ریفرنس میں ایک پچر میں آتا ہوں اور پچر میں آنے کے بعد insert پچر پہ click کرتا ہوں اور insert پچر پہ click کرنے کے بعد فائنگی میں نے یہاں سے یہ والی پچر لے دیا اور insert کیا اور insert کرنے کے بعد یہ ایک پچر میرے پاس آگئی ہے ٹھیک ہے اب فائنگی جنگ پل یہ ایک پچر میرے پاس آگئی سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا مجھے اس کا نام دینا پڑے گا اس پچر کو تو نام کس طرح دیں گے بیسک میں سمجھانا چاہتا تھا کہ کروس ریفرس آپ کو سمجھاؤں یہاں پر ٹھیک ہے لیکن چل میں وہیں پہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ وہاں پہ کس طرح سمجھا جاتا ہے بیٹا تو میں کیا کروں گا بیٹا سب سے پہلے آؤں گا مطلب ہے کہ اگر میں نے پچھر کو نیم دینا ہے تو یہاں پہ ڈریکٹ کروس ریفرس والی ٹول کو میں استعمال نہیں کر سکتا اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے مجھے ریفرس میں آنا پڑے گا اور یہاں پہ insert caption پہ click کرنا پڑے گا اور یہاں پہ by default name کا لکھاؤ figure one میں کرتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ لکھتا ہوں second یہاں پہ لکھتا ہوں biology میں نے لکھا اور یہ میں اس کا کر دیا okay اور okay کہ میں یہاں پہ لکھاؤ biology one اس کے بعد کر دیا okay تو یہ دیکھو یہاں پہ لکھاؤ biology one تو اس کے بعد کیا کرتا ماہ اگر اس کے بعد بیٹا می نے کسی اور page میں اس picture کا reference دینا ہے میں نے picture وہاں پہ show نہیں کروانی میں نے صرف reference دینا ہے تو میں کیا کروں گا جیسے میں یہاں پہ آیا اور insert پہ آؤں گا اور cross reference پہ click کروں گا اور cross reference پہ click کرنے کے بعد مجھے یہاں پہ بوچھے گا reference type تو میں یہاں پہ click کروں گا اور یہاں پہ اس کا وہ kennen کیا نام دیکھا تھا biology میں نے یہاں پہ click کیا یہ click کیا اور کر دیا insert اور کر دیا close تو یہ دیکھیں یہ ایک link بن گیا دیکھو اس پہ control کے ساتھ جیسے ہی میں click کروں گا تو یہ سوری میں نے یہاں پہ control کا button دمائیا یہ میں نے click کیا تو یہ دیکھیں میں automatically میں اس file کے اوپر آ گیا جس کا میں نے reference یہاں پر دیا تھا یہ مطلب کہ یہ thesis کے اندر یا آپ دیکھیں بہت سی books ہوتی ہیں جن کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے وہ picture دیکھے open ہو گئی ہماری مطلب اگر میں آپ کو professionally اس کا use دکھاؤں تو میں آپ کو دکھا سکتا کرتا ہوں میں ایک file open کرتا ہوں بٹا آپ کو دکھانے کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو clear ہو جائے کہ اس کا کہاں پہ use ہوتا ہے ہمارے پاس آہ میرے پاس شاید یہاں پہ کوئی file پڑی ہوئی ہو میں بٹا کوشی کرتا ہوں کہ آپ کو دکھا دوں ویسے ہم بہت سی website کے اوپر بھی اس دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس website موجود ہیں تو مویے website تو موجود ہمارے پاس آلیٹ ہی ہوتی ہیں بٹا تو میں یہاں اس کو سکتا ہوں بڑا اور بڑا کرنے کو آ آتا ہوں یہاں پہ نیچے introduction ڈو اور یہاں سے میرے پاس فائل دیکھو یہاں پہ دکھاؤ figure one figure one کا میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھو یہاں پہ لکھاؤ figure one یہاں پہ اس کا link نہیں دیا ہو مطلب ہے کہ یہ ایک file ہے اس کی اندر انہوں نے بتایا کہ یہ اس کی definition ہے اور یہ figure one is file کا نام ہے اگر میں یہاں پہ اس figure one کو remove کر دوں فائل میں نے یہاں سے remove کیا اور یہاں پہ آنے کے بعد cross reference پہ click کیا اور یہاں پہ click کروں گا کون سی میرے پاس کیا ہے اس کا figure one تھا یہاں پہ میرے پاس figure one اس ٹائم یہاں پہ show نہیں ہوا رہا فائل میں آتا ہوں یہاں پہ یہ اس کا میرے نام یہاں پہ یہ والا نام ہے figure one ہی ہے اور میں نے اپے click کیا اور click کرنے میں آتا ہوں reference میں اور insert caption میں اس کا نام یا پہلوجی one نہیں ہے بھائی اس کا نام کیا ہے FIGURE 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 میں نے click کیا اور اور کر دیا اوکے اور یہاں پہ آگے figure two اس کے بعد میں اس کو remove کر دیتا ہوں مرے یہ نہیں چاہیے بھائی اور اس کے بعد کیا ہے کہ یہ میں نے اس کو delete کر دیا اور delete کرنے کے بعد ایک سیکنڈ بھائی درہا ہماری کیا کہتے ہیں کہ وہ recording جا ہے جی تو cross reference بیٹا جیسے for example دیکھیں یہاں پہ یہ ایک picture ہے اور یہاں پہ اس کی definition لکھی ہوئی ہے اس definition کے اندر میں نے اس picture کا حوالہ دینا ہے reference دینا ہے تو ظاہری بات ہے مجھے اس picture کا پہلے نام دکھنا پڑے گا اور جب میں نے نام دکھ لیا اس کے بعد ہی بیٹا میں اس جو استعمال ہوتی ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ کونسی tab ہے جی کومنٹس کومنٹس ہے کہ ایک ایسی tab ہے جو استعمال ہوتی کہیں پہ بھی کسی بھی line کے اوپر کسی بھی word کے اوپر آپ نے کوئی بھی comment کرنا ہو تو آپ وہاں مددبے کہ اس tab کو استعمال کر سکتے ہیں عام سے لفظوں میں اگر میں آپ کو بتانا چاہوں گے جو teachers ہوتے ہیں جو آپ کی assignment وغیرہ چیک کرتے ہیں آپ کی assignment جو ہوتی ہیں ان کے اندر جو بلتیاں بغیرہ ہوتی ہیں ان کو وہ کومنٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی جس طرح solution کرنا ہوتا ہے تو فائل اگزیمپل سے میں یہاں پہ click کرتا ہوں اور click کروں گا یہ میں نے click کیا اور comment پہ click ہے جیسے میں comment پہ click کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں ایک comment والی option نظر آ جائے گی یہاں پہ دیکھو few seconds ago میں یہاں پہ دیکھنے لگا ہوں جی آہ پلیز آہ ری انٹر انٹر لیا میں نے انٹر دا آہ آہ words یہ میں نے ایک سپہر ایک مذہر ایک وہ comment دیکھتی ہے ٹھیک ہے اب میں آتا ہوں یہاں پہ دیکھیں بیٹا جیسے میں comment پہ click کروں گا تو وہ word automatically highlight ہو رہا جہاں پہ میں comment کیا تھا تو اس طرح بچے ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم کسی بھی line بھائی مگر میں اس picture پہ comment دینے اس پہ click کرو اور comment پہ click کر دو یہ دیکھو آہ پلیز آہ ری join these all rejoin all pictures with reference ٹھیک ہے تو اس طرح بیٹا ہم comments وغیرہ بھی کسی بھی pictures کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ تو دھا بیٹا ہمارا comments والا کام جو ہمارا ہو گیا ہے اب اس کے لئے بیٹا اگلی tool ہمارے پاس کونسی ہے جی یہاں پہ header & footer & page numbering header & footer & page numbering header & footer & page numbering کا ہماری روز مرہ کی life میں بہت استعمال ہوتا ہے مطلب اگر ہم نے کوئی assignment بنانی ہے کوئی book لکھنی ہے کوئی thesis لکھنا ہے یا کوئی notes لکھنے ہیں یا کوئی article لکھنا ہے ہم نے کچھ بھی لکھنا ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ page کے top پہ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی books جو printing ہوتی ہیں ان کے ہر ایک page کے top پر chapter number یا writer name یا اس کے علاوہ page number اس طرح کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے ہر ایک page کے top پہ اور ہر ایک page کے bottom میں لکھا ہوتا ہے not for sale یا کچھ اس طرح page number یا اس کے علاوہ کچھ اور extra چیزیں وہاں پہ شامل کی جا رہی ہوتی ہے تو اسی طرح بیٹا اگر ہم نے کیا کرتے ہیں اگر میں فائکزمپل اسی فائل کو کنٹرول اے کرتا ہوں کنٹرول سی کرتا ہوں اور کنٹرول سی کرنے والے کنٹرول بھی کیا دو سے تین page بنا لیتا ہوں میں یہاں پہ جی میں ایک ٹوٹل پانچ page بنا لیے کنٹرول کے ساتھ ہوم کا وٹن دوبارہ ہوں یہ آگیا میں بیٹا ہوم پر ٹھیک ہے اب جیسے ہی یا تو میں header پہ کلک کروں یہاں پہ میں نے کلک کیا اور جیسے ہی میں کلک کروں گا میرے پاس ڈیفرنٹ کسیم کی لے آؤٹ بیلٹ ان یہاں پہ لکھا ہوں دیکھو بیلٹ ان بیلٹ ان کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ یہ جتنے بھی headers ہیں یہ ایک ایسے جو پہلے سے مس ورڈ بنانے والے نے بیلٹ ان بنا کے ہمیں دے دیئے ہیں یہاں سے کوئی بھی کیا کہتے ہیں کہ header اپنے بیلٹ ان میں سے کوئی بھی header کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں فائی جمپل میں یہاں پہ یہ والا لے لوں فائی جمپل ملک 3 کولم والا ہے یہاں پہ سنگل 3 یا سنگل کولم ہے یہاں پہ title ہے یہاں پہ effect اور یہاں پہ ایون پہ اس طرح تو فائی جمپل میں آتا ہوں یہاں پہ کلک کر جیسے میں نے کلک کر تو دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ لیکن جیسے ہی میں نے ہیڈر پہ کلک کیا تو میرے پاس ایک نیا menu open ہوگا ہے جسے menu کا نام کیا ہے design مطلب ہمارے header سے جتنی بھی helping tool ہوں گی وہ ہمیں design والے menu میں ملیں گی جیسے کہ یہاں پہ header & footer ہے اب دیکھو header & footer یہاں پہ ہمیں separate نظر آ رہا ہے وہ ہمیں یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے لیکن اب اس نے ہمیں کہاں پہ دے دیا ہے یہاں پہ دے دیا ہے اس کے بعد insert میں یہاں پہ data time ہے document info ہے کوئی part ہے pictures ہے online pictures ہے اور یہاں پہ یہ navigation ہے مطلب jump کر کے جانا ہو اگر آپ header پہ ہیں تو footer والی tool highlight ہوگی اور footer پہ ہیں تو header والی tool highlight ہوگی اس پاس option ہے اس پاس position ہے اس پاس close کی option ہے اس پاس for example میں یہاں پہ header mention کرتا ہوں میں نے لکھا کہ یہاں پہ galaxy computer college ٹھیک ہے یہ میں نے لکھا اور ctrl e کر کے اس کو میں نے center میں لے آیا اب ctrl left کر کے میں اس کو left پہ رہنے دیتا ہوں tab کا button دماتا ہوں اگر میں نے یہاں پہ دینی ہے page numbering تو بیٹا مجھے page numbering کی option یہاں پہ آتی ہے ابھی page number کی طرف بعد میں discuss کرتے پہلے for example میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کوئی picture add کرنی ہے تو میں کروں گا pictures پہ click اور pictures پہ click کرنے کے بعد یہ ایک picture ہے میں نے اس کو click کیا اور click کرنے کے بعد میں نے اس کے size تھوڑا چھوٹا کر دیا تاکہ وہ میری exact آج ہے ctrl z اور یہاں سے ctrl کا button دبایا اور چاروں side equal یہ ہوگئے اور اس کو تھوڑا چھوٹا کرتے ہیں میں نے اس کو click کیا ctrl کا button دبایا اور یہ میرے اس کو یہ نو for example یہ picture اس کو move کرنے کے لئے کیا کرنا پڑتا آپ کو پتا ہے wrap text میں جا کے کیا کرنا پڑتا ہے throw کرنا پڑتا تو یہ بیٹا ہمارے picture آگئی ہے اور یہ میں نے اس کو یہاں پہ adjust بھی کر دیا ہے اچھے اب اس کے بعد ہمارے پاس pictures ہو گئے اور اس کے بعد ہمارے پاس design میں اگر ہم آتے ہیں tab ko button دباتے ہیں sorry tab ko button یہاں پہ آئے گا اور ہم آتے ہیں یہاں پہ یہ ہم نے اس کو یہاں سے اٹھایا ادھر کر لیا اور یہاں پہ tab ko button دبا کے اور یہ آگئے ہم یہاں پہ ٹھیک ہے اپنے right side پہ اب اس کو adjust کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھے اب اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم نے data time insert کرنا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ option ہے جیسے ہم یہاں پہ کلک کریں گے data time پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پہ different قسم کے format آ جائیں گے available format data time تو ہم یہاں سے کوئی بھی data time format جو ہے وہ یہاں سے insert کرتے ہیں language ہمارے پاس module اگر میں کرتا ہوں انڈیا پاکستان تو یہ دیکھیں ہمارے پاس انڈیا پاکستان کی فارم میں ہمارے پاس یہاں پہ کلندر ہے جیوگرافی ہے ہجری میں آگئے یہ والا بیٹا اس پہ کرتے ہیں قرآن قرآن میں ہم کسی بھی format میں بیٹا ہم اپنی data time وہ change کر سکتے ہیں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور کرتا ہوں okay تو یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ data time بھی آ گیا ہے اب اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پہ کہاں پہ جیسے کہ ہم کرتے ہیں اب تو header پہ موجود ہے اگر ہم نے footer پہ بھی کچھ لکھنا ہو یہاں پہ دیکھو پہ فاصلے پہ header from top 0.5 ہے اگر میں کرتا ہوں 0.6 مطلب یہاں پہ کلک کیا یہ دیکھو یہ میرا header جو ہے تو مطلب ہم header from top سے اپنے مرضی کے مطابق جتنے مرضی distance کے اوپر رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح same footer پہ اگر ہم آتے ہیں go to footer یا insert footer پہ کلک کر لیں یہاں پہ same وہی والی option آئیں گی built-in جیسے ہمارے پاس یہاں پہ کوئی لکھا ہوا ہے اور ہم آتے ہیں اگر ہم یہاں پہ کلک نہیں کرتے تو ہم آتے ہیں go to footer پہ کلک کریں گے جیسے go to footer پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں ہمارا footer جو ہے وہ open ہو گیا اب footer پہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں about کسور یہ ایک ایڈرس ہو گیا ہے اس کے بعد tab کو بٹم نباتا ہوں یہاں پہ میں اپنا contact number لکھتا ہوں plus 9 2 3 5 4 8 4 2 8 7 0 یہ میرا contact number ہو گیا بیٹا ٹھیک ہے تو اسی طرح سیم وہی والا method from bottom تو ظاہری بات ہے bottom سے ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق جتنے مرضی فاصلے پہ جو ہے وہ adjust کر سکتے ہیں یہ دیکھیں وہ سامنے ہے بیٹا آپ کو نظر آ رہا ہی ہے دیکھو میرے خیال سے یہ ایک انچ کا فاصلہ ہے کیونکہ ایک انچ کا فاصلہ کیوں ہے کیونکہ ہمارے پاس layout کے اندر جو ہم نے margin دے رکھا ہے بیٹا وہ کتنا ہے normal ہے تو normal میں چاروں margin ایک ایک انچ کے ہی ہیں اس لئے وہ ہمیں exact ایک ایک انچ ہی show کرے گا اگر میں کر دوں بیٹا یہاں پہ یہ تو دیکھو اب کیا ہے ہمارے پاس اس میں changing آ گئی ہے تو changing آنے کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پہ design میں تو اب دیکھیں ہمارے پاس ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق کم زیادہ یہ دیکھیں وہ ہماری line بھی نیچے آ رہی ہے ذرا غور سے دیکھیں ہم کیونکہ وہ 0.5 پہ ہے یہ دیکھو بیٹا یہ اب 0.5 سے نیچے نہیں آئی وہ یہ دیکھو یہاں پہ یہ ہماری line اوپر جا رہی ہے اور یہاں سے یہ line ہماری 3 2 اس کے بعد یہاں سے نیچے نہیں آئے گی تو یہاں پہ بیٹا ہمارے پاس ہمارا ملک جو margin ہے اگر ہم یہاں پہ layout میں جا کے margin کے بارے بھی discuss کریں گے لیکن ابھی ہمارا topic وہ نہیں ہے اس لئے ہم وہاں پہ discuss نہیں کر رہے ٹھیک ہے اچھا یہ اس کے بعد یہاں پہ آگئے اور جا آنے کے بعد یہ ہمارے پاس آگئے margin اور margin آنے کے بعد ہمارے پاس کونسی ڈولر یہاں پہ insert align tab اس پہ click کرتے ہیں تو اس طرح ہم اس کا tab کا استعمال ہے ابھی آپ کو بعد میں بتاتا ابھی نہیں بتا رہا رہا ہے کیونکہ اچھا اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھو ہاں میں کنٹرول یہاں پہ click کیا اور کنٹرول پی کیا ہے کنٹرول پی کرنے کے بعد دیکھیں یہ میرا first page ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پہ sorry میں اس کو drag کرتا ہوں یہ تو ہاں یہ دیکھیں میں 5 page یہ آگیا 4 3 تو دیکھو ہر ایک page پہ page کے top پہ بیٹا کیا لکھا ہوا ہے galaxy computer college لکھا ہوا ہے یہ picture ہے اور یہ data time ہے اور ہر ایک page page کے bottom پہ یہ لکھا ہوا ہے تو ہم بیٹا ہم مرضی پہ لکھا ہم نے ایک کے اوپر باقیوں کے اوپر خود با خود اپلائے ہو گیا اور اسی طرح بیٹا اگر ہم آتے ہیں جیسے ادھکا اب اپنا کسر لے گیا ڈبل کلک کروں گا جیسے ہی ڈبل کلک کروں گا ہمارے پاس design menu ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم discuss کر سکتے ہیں اچھا دی اب اس کے بعد بیٹا کیا تھا ہمارے پاس یہاں پہ یہ option ہے جیسے different first page جو اگر ہم اپنے first page کا header باقی total pages سے different رکھنا چاہتے ہیں تو ہم different first page پہ click کریں گے اور یہاں پہ لکھتے ہیں we live پاکستان یہ میں نے sentence لکھ لیا ctrl e کیا ctrl a کیا ctrl bold کر دیا تاکہ آپ کو exact نظر آسکے یہ میں نے a کے اوپر ہی apply کیا ہے اس کے بعد آپ go to footer go to footer not for sale یہ میں لکھا ctrl a کیا ctrl e کیا ctrl b کیا اور یہ میں نے اس کا size بھی بڑا کر دیا اب میں ctrl p ملک یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ ملک first page کا ہمارا header یہ آگیا we live in پاکستان اور یہاں پہ not for sale footer یہ آگیا اب second دیکھو second page اور اس کے علاوہ third page سیم ہے لیکن first page ہمارا header different ہے تو اس طرح ہم یہاں پہ اگر اس پہ check کر دیں تو ہم اپنے first page change کر سکتے ہیں دوسرے پیجز کی نسبت یہاں پہ کلک کرتے ہیں اب سب کا سیمہ اب یہاں پہ option یہ بھی ہے order even page مطلب 1 3 5 7 9 اور 2 4 6 8 10 ان کے pages کا مطلب ہے آپ جو order even page ہوتے ہیں ان کا جو ہے اگر میں کرتا ہوں یہاں پہ کلک تو یہ دیکھیں اب کلک کرنے کے بعد مجھے یہاں پہ ایک option ہے show document text مطلب اگر آپ header لکھ رہے ہیں تو جو آپ کا یہ والا text ہے یہاں پہ مجھے یہ سارا نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کو hide کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ uncheck کر دیں تو there is header لے اچھا sorry ہم یہاں پہ کلک ٹھیک ہے اب استعمال نہیں ہو رہا اب ہوگا یہ دیکھو ایک second بھائی اچھا میں آتا ہوں دوبارہ یہاں پہ کلک کیا اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھو ابھی تک مجھے کوئی problem بتا رہا ہے چلیں میں اس کو بات میں ڈسکس کرتا ہوں پہلے آتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ میرے پاس کیا ہے different order even page جسے یہاں پہ یہاں پہ چینڈ کرنے لگا ہوں یہ even page ہے میں یہاں پہ لکھتے لگا ہوں qw qwerty 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 آہ ملکہ آہ ملکہ آڈا ریون پیج کے مطابق ہر ایک کا ہیتر فوٹر جو ہے وہ چینج ہوگا ٹھیک ہے بیٹا یہاں پہ ہو گیا ہمارا یہ والا کام اس کا استعمال ابھی نہیں ہو رہا میں دیکھتا ہوں کیوں نہیں ہو رہا یہ ہونا چاہیے اس کا استعمال اچھا رہی اب اس کے بعد بیٹا ہم اس کو انچک کرتا ہوں یہ میں نے انچک کر دیا دوبارہ سب کا سیم ہو گیا اس کے بعد آتے ہیں یہاں پہ یہ پریبیس نیکس اور یہاں پہ گوٹو فوٹر ہے تو ہیتر یہاں پہ یہ استعمال ہو گیا ملکہ یہ نہیں ہے جہاتے اس پ نے آپ پ کا گوٹو pois very deal ف گانا تو آپ دیکھتے ہیں کیوں نہیں ہو رہی اچھا ڈیسک کھٹے ہیں اس کے بعد کیا ہے ہمار پاس آن لین پٹر ہم کر چکے ہیں پٹر ہم کر چکے ہیں کوئی پارٹ کوئی پارٹ کے مطلب میں ابھی wedہاں آپ کو یہاں پے توفییک ہے یہ وعیان آپi پویں سکاڑ ہوں پھلا لوگ ہیا کی ایک با Metarius میں یہاں پہ سکھانا چھو ایک بہر۔ گلیکسی کمپiinٹر کوالنج لکھا ہوا ہے اب پا یہ پہ یہاں کیا ہے میں نے فائکزمبل اسکو سلیکٹ کیا اور quantity backs کیا وانڈ bite Hit جیسے میں نے کسٹن کی دیا کنٹرل بھی کر دیا جیسکے اندر میں اس درلکہ یہاں پہ کیا ہے کہ بایڈی پی assembling یہاں پہ سیم Flip کلک کروں گا تو یہاں پہ اٹومیٹی کیا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کمپنی جیسے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور اس کو میں کنٹرول مطلب سیلیک کرتا ہوں سیلیک کیا اور کنٹرول ایکس کر دیا اور کنٹرول کرنے کے بعد یہاں پہ کوئی پارٹ میں ہے اور اس پر ڈاکو میں پوپٹی میں اور میں نے یہاں پہ لینی ہے پبلشڈ ڈیٹ میں نے یہاں پہ کلک کیا اور یہاں سے مجھے ڈیٹ کے اپشن ہے میں پکڑ لیتا ہوں یہ میں بس ڈیٹ کے اپشن بھی بیٹا یہاں پہ آ گئی ہے تو اس لیے بیٹا اس کا استعمال ہوتا ہے کس کے لیے کہ ہم یہاں سے اپنی مرضی کے مطابق اپنے کس کے اندر اپنے ڈاکومنٹ کے اندر کیا کہتے ہیں کہ جو ہے اس طرح کا لی آؤٹ چینج کر سکتے ہیں جیسے اگر میں آپ کو دکھاؤں نا بیٹا فائی اگزمپل میں آپ کو دکھاتا ہوں انسرٹ میں نا میں کور کچھے لکھا ہوا ہے ڈٹائٹل جسے چیز میں اپا کلک کیا کہا لاца سبٹائٹل اس میں نے یہاں پہ کلک کیا کہا کچھ میں نہیں لکھا ہوا اور اس کا واقرقت میں یہاں پہ کلک کیا کہا کچھ بھی står safer ii mailadas ile دکھیں خود با خود مجھے mention کر رہا ہے کہ آپ نے یہاں پہ یہنٹر کرنہ inse bee کرنا ہے یہاں پہ یہنٹر کرنا ہے یہاں پہ یہنٹر کرنا ہے تو اس سی طرح بیٹا ہمارے پاس بتائیں کہ ہم ڈارکومنٹ جو ہمارے پاس ٹول تھی ابھی میں نے ڈسکس کر رہا تھا کون سی کوئیک پارٹ کوئیک پارٹ کا اس لیے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی خاکہ بنا کے کسی کو دینا ہو اور دینے کے بعد اگلا بندہ اس کے اندر چینجن کرے اس کو پتہ دلے کہ یہاں پہ میں یہ لکھنا ہے یہاں پہ یہ لکھنا ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے کوئیک پارٹ کو ڈاکومنٹ انفو جو ہم نے ڈاکومنٹس بنایا ہے اس کی تمام طرح انفرمیشن یہاں پہ آتی ہے آؤثر کوئون ہے فائل نیم کیا ہے فائل پات کیا ہے ڈاکومنٹ ٹائٹل کیا ہے ڈاکومنٹ پروپٹی کیا ہے اس کے بعد فیل یہاں پہ ہمیں بھر ایک چیز مینچن کیسے دیسے میں یہاں پہ کلک کروں گا آؤثر تو یہاں پہ آؤثر کوئون ہے بیٹا ساج دلی آپ کو یہاں پہ دیکھیں خود با خود با نظر آ گیا ہے چیک ہے تو اس طرح بیٹا میں استعمال کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ میں یہاں پہ کلک کروں گا تو کبھا آپر کالا آؤثر لکھو نظر آ رہا کینئے آ رہا کیا ہے تو اس طرح بیٹا ہم استعمال کرتے ہیں یہاں پہ اس کے لاحظہ ہمارا پاس کون سی ٹوہو پہ ہمارے ہماری ہون گئے یہاں پہ اور اس کو آبھا آتے ہیں جسے ہیڈر بھی ہو گیا اور کبھا بھی ہوگیا اندر ہم اپنی مرزی کے مطابع کو دینا چاہتے ہیں تو ہم کرتے ہیں ہم ہم کرتے ہیں ریمووو وو گیا اگر اپنی مرزی یہ ہو گیا اب اس کے بعد دیکھو میں نے یہاں پہ میں آتا ہوں insert میں insert کے بعد آنے کے بعد click کرتا ہوں بیٹا ہائٹر پہ تو اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے added ہائٹر والی tool highlight ہو رہی ہے میں نے یہاں پہ click کیا اور automatically یہاں پہ tool highlight ہو گئی ہے تو میں یہاں پہ لکھنے لگا ہوں جیسے میں نے پہلے لکھا تھا ٹھیک ہے تو پتر اس طرح ہمارا پاس یہاں پہ headers کے میں سالا کوئی آپ کو بتا چکا ہوں اور اس کے علاوہ اگر ہم نے page numbering دینی ہو یہ بات یاد رکھنا ہے اگر آپ نے page numbering دینی ہے تو یہاں پہ top of page top left ہے top center ہے top right ہے میں top center کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہر ایک page کے اوپر page numbering آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے اور اگر میں کرتا ہوں بیٹا یہاں پہ click کرتا ہوں bottom page numbering دینی نہیں میں کرتا ہوں یہاں پہ click تو دیکھو آر ایک page کے bottom میں آپ کو page numbering نظر آ رہی ہے اور اگر اینٹ میں یہاں پہ click کرتا ہوں یہاں پہ page margin جو اس کا margin ہے جو ہم نے margin decide کیا یہاں پہ thrown left right 460 کا margin کہ کچھ ہے ہم یہاں پہ کرتا ہوں page margin page margin left top ہے left right top ہے left left bottom ہے اس کے بعد یہاں پہ مرزی فیغی 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 رما پہ مرزی مووو کر سکتا ہے ملک کہہ لوگ پیج نمبر اینکی استعمال ہوگا یہ اچھا اس کے بعد ہمارت پاس کیا ہے یہاں پہ اگر ہم نے ریمووو کرنا ہو تو ہم آتے ہیں ریمووو پیج نمبر تو ہمارے پیج نمبر ریمووو ہوگا وہ اس کالبس یہاں ہے یہاں پر کھیا ہے مجھے پاس باقی آئے گا 50 آ گیا اور اس کے بعد 50 سب کبھر کیا ہے یہاں پہ 50 آ رہا ہے لیکن مجھے 50 تو چاہیے ہی نہیں مجھے چاہیے یہاں سے 50 سے start کرنا ہے بٹا میں نے تو میں یہاں پہ click کروں گا اس پر کروں گا remove page number اور اس کے بعد یہاں پہ format میں اور start continue نہیں یار start 5 کرتا اور کرتا اکے تو اب یہ آ گیا ہمارے پاس 50 اور 50 نہیں سب ہمارے چیز نہیں اور یہ میں کرتا ہوں remove page number پہ click کرتا ہوں یہ ہو گیا remove اور یہ ہو گیا جی اس پر آتے ہاں پہ ہم دیکھتے ہیں page number کہیں پہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہم یہاں پہ insert پہ insert پہnik پہ کرتے ہیں page number اس کے بعد کرتے ہیں یہاں پہ page number ہم دے لیتے ہیں یہاں سے یہ والا اب دیکھیں یہاں پہ کیا نکھا رہا 5 یہ دیکھو یہ اب سمجھ میں ہے بٹا میں نے وہاں سے page number چینج کیا 5 ہو گیا 6 ہو گیا اور یہ 7 ہو گیا اور یہ ہم ہم پیج نمبرگ میں جا کر جہاں سے جو فارمٹ سٹارٹ پوائنٹ ہم لیکن ہے میں نے ہم پیج نمبرگ میں جو کا پیج نمبرگ میں ہم پیج نمبرگ میں ہمارے پاس ہر ایک پیج کا جو ہے جہاں سے ہم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں سے پیج رمبرنگ اس کو دے سکتے ہیں تو ہمارا ہیڈر پیج رمبرنگ ہو گیا اس کے اندر میرے خیال سے کچھ ٹول رہتی ہیں وہ ہماری کون سی رہ رہی ہیں یہاں پہ یہ سارا ہو گیا یہاں پہ یہ بھی ہو گیا ہے اور یہاں سے یہ پریویس ہمارا ہیڈر پیج رہتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ ہمارا ہائیڈر اب ہو گئے دیکھا اب ہو رہا ہے استعمال یہ دیکھو پہلے استعمال نہیں ہو تھا مطلب یہ ڈاکومنٹ جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ آپ ہیڈر اور فوٹر ٹائپ کرتے ہیں وقت اپنے اس ڈاکومنٹس کو شو ہائیڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کلک کے شو ہو گیا یہاں پہ کلک کے ہائیڈ بھی ہو گیا اس کے بعد کیا تھا الائنٹ ٹیپ یہ اس کے استعمال میں آپ کو بات ہوں ابھی نہیں بتا رہا تو بیٹا یہ ہمارا یہاں تک ہو گیا ہے اوکے کرتا ہوں کلوز تو یہ ہمارا ہیڈر فوٹر والا کام ہو گیا اب اس کے بعد آتے ہیں انسٹ میں آگے ڈسکس کرتے ہیں آگے ہم آج پاس کیا ہے ٹیکس بکس ٹیکس بکس کا عام سا ویڈنگ کیا ہے کہ یار اگر ہم نے کہیں پہ ابھی کوئی بھی ٹیکس بکس ڈرا کرنا ہو تو ہم ٹیکس بکس تو ہمارا پاس جو کرسر ہے وہ پلس کے سائن میں کنورٹ ہو گیا اور یہاں پہ آنے کے بعد ہم جی طرح مرضی بڑا اپنا جو ہے وہ ٹیکس بکس جو ہے ڈرا کر سکتے ہیں ٹیکس بکس ڈرا کرنے کے بعد بیٹا یاد اکنا یہ سیم اسی کی طرح ان اس طرح کوئی شیف ڈرا کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ٹیکس بکس ہے اس کا بیکگراؤنڈ کلر جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ اس طرح وائٹ ہے میں کرتا ہوں یہاں پہ کلک اور کرتا ہوں نو فیل تو آپ کو ایک کلر بیکگراؤنڈ پر نہیں ہوگا آؤٹلائن جو اب کسی کو کیا بات آگے یہ میں نے شیپ لیا میں نے ٹیکس بوکس لیا ہے کیا لیا ہے میں اس ٹیکس بوکس کو بیٹھا اپنے مارجن میں جہاں مرضی مطلب میں ہیڈر میں اس کو ارجز کر سکتا ہوں اور فوٹر میں بھی اس کو جہاں چاہتا ہوں وہاں پھر اس کو مطلب میں آپ اپنی مرضی کو ناویی یار اپنے پیج پہنا جہاں مرضی اس کو ارجز کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے جسے میں نے باہر کلک کیا کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا لکھا ہو کوئی سمجھے گا یار اتنی اوپر blinker یہ کرسر کیسے لکھے گیا ہوگا یہ اسے نہیں بتا کہ ہم نے ٹیکس بوکس کا استعمال کیا ہے اچھا یہ بھی ہو گیا اس کے بعد ہمارے باتیں انسرڈ میں انسرڈ میں آنک بات کرتے ہیں یہاں پر ٹیکس بوکس ہمارا ہو گیا اور ورڈ آرڈ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بیٹا یہاں پر کون سا ہے جی یہ ورڈ آرڈ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کیا استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے ہمارے پاس انسرڈ ورڈ آرڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں جو ٹیکس ایفیکٹ ہوتے ہیں انہیں کو ورڈ آرڈ بولتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی بھی ٹیکس ایفیکٹ ہے ہم اسے اپلائے کر سکتے ہیں یہ مجھے ساور رب ہے آپ لوگ کروا چکا ہوں اب یہاں پر یہ بڑی کمال کی ڈو ایڈ 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 ڈڈ روڈ کیب ایڈ ایڈ ڈڈرو پی ہو کا مصدب کیا ہوتا ہے Why i pH Asian you common start اور یہاں پر آنے کے بعد میں نے یہاں پر لکھا رئی ساجد اور لکھا رہ سل approached ساکیب لکھا مطلب میں نے یہاں پر آپ کے سامنے کچھ ملک نام لکھے ہوئے نام لکھینے کے بعد دیکھو میں چاہتا ہوں یہ تینوں کے برابر میں آئے مطلب ایسے ساجید بھی بن جائے ایسے سلمان بھی بن جائے ایسے ساکیب بھی بن جائے تو میں کہہ کروں گا پہلے اس کو select کروں گا insert میں insert میں آنگا insert میں آنے بعد یہاں پہ drop کیا پہلے tool highlight نہیں ہو رہی ہے آپ highlight ہو رہی ہے یہ دیکھو یہاں پہ اس کو دیکھو یہ سمجھ آرہا آپ کو یہ یہاں سے آپ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں اس tool کا کام کیا ہے میں نے یہاں پہ click کیا اور click کرنے بھی یہاں پہ drop کی option دیکھو یہ drop ہو گیا تو دیکھو یہ ایسے ساجید بھی بن گیا ایسے سلمان بھی ایسے ساکیب بھی ہمارے پاس یہاں پہ mention ہو رہا ہے تو اس سے دانے صرف down news پہ اس کا دی ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اس کے لئے وہاں بیٹا کوئی بھی word میں فائزمبر یہاں پہ یہ ویڈیو ہے میں اس ویڈیو کو select کرتا ہوں یہ میں select کیا اور sorry یہ میں select کیا اس کے بعد کرتا ہوں drop cap کے click ٹھیک ہے وہ ایک word کو کر رہا ہے باقیوں کو نہیں کر رہا میں نے وی کو select کیا یہ میں نے وی کو select کیا اس کے بعد کرتا ہوں یہاں پہ click اور click کے لئے بعد یہاں پہ دیکھو یہ margin میں آگیا اس کے بعد drop cap option میں آتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد یہ دیکھیں اس کے بعد یہاں پہ جیسے میں نے drop کیا 3 لائن ہیں by default line to top 3 لائنوں کے اوپر آ رہا میں click کرتا ہوں یہ دیکھیں 3 لائنوں کے برابر میں آ گیا ہم یہاں پہ دوبارہ click کرتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد جو ہے line numbering وہ اپنی مرضی کے مدابق ہم چار کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں چار بھی ہو گیا اور اس کے بعد ہمارے پس یہاں پہ corruption بھی دی وہ کون چی تھی یہ والی distance from text یہ text سے کتنا distance رکھنا چاہیے بھائی کام آنچ کر لے یہ دیکھو sorry بیٹا تو اس طرح ہم جو ہے distance وہ اپنا اپنے text کا اور اپنے drop cap کا جو ورڈ ہے ان دونوں کے اپنے distance وہ اپنی مرضی کے مطابق بیٹا ہم یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹک ہے تو ہمارے بیٹا یہ والا style ہو گیا اس پار یہاں پہ body ہے ہمارے بیٹا ہم یہاں پہ دیکھیں heading اس طرح ہم یہاں سے ہمارے بیٹا ہمارے بیٹا کوئی بھی style دے لیتے ہیں یہ مطابق ہمارے پاس ہمارے بیٹا ہمارے بیٹا کوئی اور خاص چیز نہیں ہے کبھی پریشان ہو رہے ہیں سر یہ کیا چیز ہے کیونکہ یہ دیکھو ہمارے بیٹا ہمارے بیٹا نہیں ہے drop cap ہو گیا اس کے بعد کیا ہے signature line signature line کا مطلب پریشپل کے میں نے لکھا اس کے بعد کرتا ہوں اکے اکے کنمار یہ دیکھتے یہ میرے پاس کیا بنگی بیٹا line بنگی مطلب آپ نے اگر پروفیشنل کہیں پہ دیکھا ہوگا کچھ assignment وغیرہ کے اندر یا کچھ جو ہوتے ہیں جو admission form ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ کچھ اور کچھ چیزیں ہوتے ہیں جہاں پہ signed مدھے strong فروش جو ہوتے ہیں وہ لوگ اس طرح کے جو signed مدھے اس طرح کی جو ہے signature line ان کو استعمال بیٹا وہ کر رہے ہوتے ہیں اچھے بیٹا اس کے بعد ہمار پاس کیا ہے یہاں پہ یہ date or time کو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اگر ہم نے کہیں پہ date or time insert کرنی ہے تو ہم وہاں date or time بھی insert کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ آتا ہوں اور کرتا ہوں date or time اور یہ ہر loss update automatically ہو جایا کرے گی اور ہمارے پاس یہ بیٹا کام کونسا اس کا object کا استعمال نہیں ہوتا ہے میں کروا رہا اس کے بعد کیا equation equation کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہمارے پاس فائیور یا اپور جو freelancing جیسی ویب سائیڈ ہیں بیٹا وہاں پہ ان کا استعمال بھی ہوتا کیوں کیونکہ موسی last project میں نے بچوں سے کروایا وہ کون سا تھا اس میں اس نے math کے papers دیئے مطلب میں آپ دکھانا چاہتا ہوں کس طرح کا تھا جیسے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں math اس نے یہ دیکھ مجھے pictures کی form میں دیئے ساری سارے solve questions نے مجھے pictures کی form میں دیئے اور میں نے pictures کو convert کرتا تھا کس کے اندر word کے اندر میں نے یہاں پہ بچوں سے کہہ دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ ساری کیا ہیں بچے math کا کام کس کے اندر ہوگا insert وائلے menu میں اور یہاں پہ math equation پہ دیکھو اب بھائی آجا یہ تو یہاں سے کوئی question ڈا سکتے ہیں اگر ہم نے کسی question کرنے سے question موجود ہیں ایک بات یاد رکھنا جب بھی آپ کو insert کرتے ہو تو automatically ہمار پاس design menu highlight ہوتا ہے design menu میں ہمار پاس tools اور conversion اور symbols اور structure ہمار پاس insert equation میں دیکھتے کہ کس طرح کی مطلب اگر ہم نے یہاں پہ کچھ لکھنا اور اسے میں لکھتا ہوں یہاں پہ 2 2 2 بن گیا میں رکھتا ہوں plus plus میں plus لکھنا تھا plus نہیں بنا وہ میں کرتا ہوں raise ctrl z یاد raise کر لیتا ہوں یہ میں کلک کیا raise یہ ہوگا raise اس کے بعد دوبارہ کلک کرتا ہوں یہ پہ plus اور یہ نائن مطلب یہ تھوڑا مشکیل ہے میرے خیال سے کیوں بن گیا دیکھو میں نائن بنان جائے وہ کیوں بن گیا لیکن اس کا استعمال یاد لیکن لیکن ریٹن math here آپ یہاں پہ کوئی بھی question کو write کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کو insert بھی کر سکتے وہ یہاں پہ نظر آئے اس کا preview لیکن اس کے لئے جو tablet ہوتا اس سکتے کرتا ہوں اور select کرنے کے بعد یہ symbols ہیں اگر اگر اور کوئی سمبل چاہیے یہاں پہ دیکھو basic math greek letters ہے یہاں پہ ساری options میں گreek letters پہ klik کرتا ہوں یہ پہ letters آگے اس کے پہ letters like symbols پہ کلک کرتا یہ میرے پہ symbols آگے اور اس کے بعد کیا ہے میرے پاس operators کی option موجود ہے یہاں پہ دیکھو 2 تہاشن جیل پاس operators کی وہ آ جائیں گے اس کی power کتنا 2 لکھا تھے میں 2 آگیا اس کے پاس مجھے mention کرنا ہے کیا میں آتا ہوں یہ پہ کلک کرتا ہوں اور کلک کرتا یہ منیمم میکسمم لنک فنکشن وغیرہ جو ہوتے operators میں ہمارے پاس یہاں پہ operators ہیں اور یہ matrix وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھو ہمارے پاس ٹھیک ہے تو بچے یہ تھا ہمارا آج کا topic میرے خیال سے امید ہے آپ لوگ سب کو سمجھ آگئی ہوگئی ہمارا ہوگیا complete emoji میں آپ کو پہلے سمجھ سکتے ہمارے پاس سمجھ ہوتے ہیں یہ دیکھیں بہت سمجھ سمجھ پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں بہت سمجھ جو میرے پاس یہاں پہ آج گا کوئی بھی سمجھ یہاں سستعمال کر سکتے رسکے alpha beta gamma infinity multiply greater than less than is equal to not is equal to plus minus اس کے لاب ہم آتے ہمارے پاس یہ بات یا دیکھنا کہ wing ding جو بیٹا سوری میں wing ding دوبارہ کو دکھاتا ہوں کہ جو یہ والا اس ہمارے سٹائل کے اندر جو سمجھ وہ آتے ہمار پاس ہمار پاس یہ یہ ہمار ہمار پاس ہمار ہمار سٹائل کے لحاظ سے بیٹا کیا ہو گا یہ پہ جو سیمبل ہیں وہ change ہوں گے تو بہت سے math کے qus ہمار ریالی تار بڑا ٹائم لگانا پڑتا ان کو ڈھونڈ نے کے لئے تو وہ بڑی مشکل سے ملتے یہاں پر دیکھو ہمارے پاس کہاں پر تھا یہ سائن ہمارے پاس یہاں پر آ گیا ہے دن ہو گیا جی چلیں بیٹا آج کا لیکچر ہمارا انسٹ والا مینی ہو گیا کمپلیٹ اب انسٹ والے مینیو میں کوئی بھی ٹوپک جو اگر آپ کو سمجھ نہ آئے نہ آئے نہ آئے کوئی بھی ٹول ایسی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کوئی بھی ٹوپک ایسا جو سمجھ میں نہ آ رہا تو مجھ سے بتا انجھے میسج کر سکتے ہو جی کلیر ہے سب کچھ کے نہیں کلیر جلدی بتاؤں بھائی کلیر ہے ٹھیک ہو گیا چلیں بیٹا میں لیکچر جو ہے وہ کلوز کرنے لگا ہوں انشاءاللہ کل ہمارا جو مینیو ہے وہ ڈیزائن والا مینیو ہے اور انشاءاللہ کل ہی ہم جو ڈیزائن والے مینیو کے ساتھ ساتھ لیا اوٹ والا مینیو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو بیٹا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ